آخرت کے مندر کو سوچو قبر کی ہندیری کو روزہ نہ سوچا کرو رات میں جب سو لحاب میں مو دے کر جب ہندیرہ ہو جائے لحاب کے اندر قبر کی ہندیرہ کو یاد کیا کرو کہ ایک دن قبر میں بھی جانا ہے اور قبر کا ہندیرہ اس سے سو گنا زیادہ ہندیرہ ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا میرے پاس وہ کون سے عمال ہے ارے قبر تو عمل کا صندوق ہے قبر میں ہی پتہ چل جائے گا کیا کما کر آئے ہو اور کیا ہو کر آئے ہو اس لئے قبر کو سوچو قبر کی تنائی کو سوچو قبر کے کیڑے مکولوں کو یاد کرو اور قبر کے عذاب کو روزہ نہ یاد کیا کرو اور قبر کے سام بچوں کو یاد کیا کرو روزہ نہ تمہیں قبر پکار کرتی ہے روزہ نہ جہے قبر تمہیں یاد کرتی ہے ہر قبر وانے کو قبر یہ کہہ رہی ہے ارے میں کیڑے مکولوں کا گھر ہوں میں اجنبیت کا گھر ہوں میں دہ وحسس کا گھر ہوں اور میں ہندیری کوٹری ہوں میں سام پچھو کا گھر ہوں میرے اندر سمل کر آنا یہ روزانہ ہر قبر والے کی قبر پکار کر کہہ رہی ہے ہم بھی تو کبھی قبر کو یاد کریا کرے کہ میں کل قبر میں جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوگا اس چیز کو سوچنا ہے ہندے پن کو دور کرنا ہے بیدار کو اپنے آپ کو بہت زمانہ گزر گیا ہے گفلت کے اندر پڑے ہوئے اس گفلت سے نکلو اور اللہ کی تاک پر آؤ اور اللہ کی بندگی پر آؤ دنیا کے اندر بھی سکھ ہے اور آخرت کے اندر بھی سکھ ہے دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے اور آخرت کے اندر بھلائی ہے اللہ تعالیٰ حساب سومل